بھٹی صاحب اور میں بہت سے چیزوں کے ایری گواہ ہیں بہت چیزیں ہمارے سامنے ہوئیں جو ہم نے آج تک ریپورٹ نہیں کی شاید کچھ ہم ریپورٹ کر پائیں حالات اس طرح کے چل رہے ہیں لیکن میں آپ ویورز آپ کو بتا دوں کہ جنرل فیض وہ تھے جن کو جنرل نے سب سے پہلے جنرل باجوا سے عمران خان کی ملاقات کروائی اور جنرل باجوا جو تھے جس وقت نواز شریف صاحب کو فارغ کرنے کا فیصلہ ہوا یا وہ فارغ ہو رہے تھے اس وقت یہ سوچ رہے تھے کہ اب آلٹرنیٹیف کون ہوگا اس وقت جنرل فیض نے عمران خان صاحب کو ایز آلٹرنیٹیف ٹو نواز شریف صاحب انٹرڈیوز کیا اگرچہ انیشل ملاقات کے اندر جنرل باجوا کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اس کے اندر جنرل باجوا صاحب انپریس نہیں ہوئے عمران صاحب کی باتوں سے ان کی باڈی لینگویج سے اور ایون جو کپڑے پہن کے وہ آئے وے تھے اس سے بھی لیکن اس کے بعد شاید عمران بکین دا الٹیمیٹ چوائس آف دا دین اسٹیبلشمنٹ اور جنرل فیض اور عمران خان کا ایک ذاتی تعلق کا آغاز ہوا اب اگر آپ جنرل باجوا سے پوچھیں گے لیکن پہ بہت سے لوگ جنرل باجوا صاحب پہ بات کر رہے ہیں کہ جنرل باجوا سے جب آپ پوچھیں گے کہ جنرل فیض نے جو عمران خان کے ساتھ جو کچھ کیا اچھے تعلقات کے تناظر کے اندر آپوزیشن کو یہ کرنا اس کو یہ کرنا اس کو جیل میں ڈال دینا اس طرح میمبرز پورے کرنا اس کو منیج کرنا اس کو منیج کرنا تو آپ کو جنرل باجبا خود ہی بتا دیں گے کہ جناب یہ جنرل فیس کا کیلے کا ڈسین تو نہیں تھا یہ تو فوج کا ڈسین تھا فوج سے براد اس وقت کے آئر بی چیف کا ڈسین تھا اور اس وقت کی جو ملٹری بریس تھی اس کا ڈسین تھا لیکن معاملہ یہاں پر آیا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد کا جنرل فیس کی ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل ایکٹیویٹیز کی اس میں نو مئی بڑا کھل کے سامنے ہے جیسا میں دوبارہ بتایا آپ کو خوج آصف نے جو کل سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بڑی الارمنگ ہے کہ ملٹری کے ہی ایک آدمی اور اتنی اہم پوسٹ پر جو ڈی جی سی رہے ڈی جی آئی سائی رہے جو الزام لگایا خوج آصف صاحب لے وہ اگر پیریکن صاحب کے لوگوں کو گائٹ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے تو اس کا مطلب یہ تو پوری ملٹری جنرل آصف منیر کے خلاف مجھے یہ بھی پتا ہے کہ بہت سے لوگ رضیق جنرل باجوا نہیں چاہتے تھے کہ آصف منیر صاحب آرمی چیف بنے اور جنرل فیض تو بلکل بھی نہیں چاہتے تھے یہ بہت خبر پہلے بھی بریک کی تھی کہ وہ تو لیگل معاملے تک لے کے جانے تھے معاملے کو سپریم کورٹ تک لے کے جانا چاہتے تھے جب آج کی انٹیلیجنس کے اہم ترین شخصیت نے اس معاملے کو دیکھا اور اس چیز کو ہونے بھی نہیں دیا اور چیز جیسے عطا بندیان نے بھی اس لیے نے اس کو انٹرٹین کیا پھر بعد میں کہ وہ پردے کے پیشے چھپ کے کسی تیسرے بندے کے ذریعے جنرل فیض جو تھے وہ آرمی چیف کو آرمی چیف بندے سے روکنے کے لیے ان کی لیجٹیم ایسی کو چیلنج کر رہے تھے ایج وغیرہ کے مسئلے کو لے کر تو یہ تو حضر من الشمسہ ہے کہ جنرل فیض جو تھے وہ خلاف تھے یہ جنرل آصر منیر کی بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے اس بات کو ان کو پتہ ہوئے کے باوجود کہ یہ لوگ میرے خلاف ہیں ریٹائر بھی ہو چکے جنرل فیض وغیرہ ان کے خلاف کوئی تقامی کروئے نہیں کی اور یہ معاملہ نو مہی کے بعد اور اسلامباد میں پی ٹی آئی کے کریک ڈاؤن کے بعد ہوئے جب شواہد سامنے آئے ادروائیز جنرل فیض ازاد پھر رہے تھے